ویلکم ٹو پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیہ ہوں گے اور مزے میں ہوں گے میرا نام ہے مدصر ہماری کیا کہتی ہے تو بینہ کس دیری کے دیکھتے ہیں کانون کرتے ہیں 3 to 1 and start heart attack سے مطلب ان لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی یہاں پہ لوگ مرنے ٹی وی توڑ دیتے ہیں لوگ لوگ آپس میں میاں بیوی گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں مطلب آپ کو ایٹیچوٹ کے ساتھ تو آئیں آپ نے کھیلنا ہے میچ کھیلنا ہے کہ آپ پہلے بھی مردہ دل کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا چہرے یہاں پہ مرے وے چہرے تھے ان کے مطلب آپ ایک ایٹیچوٹ کے ساتھ آئے لیکن ہمیشہ سے خدا پاکستان کا یہ علمیہ رہا ہے کہ ان کی جو بیٹنگ لائن ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں جو ہے نا وہ مایوس کیا ہے آپ ایک دو تین آؤٹ کر کے نارمل ٹیمز پریشر میں آئیتی ہیں بڑ دا انڈین بیٹنگ لائن نائن نمبر تک ان کے کھیلنے والی ہے جو جدیجہ اوپر آیا تھا ٹو ڈاؤن جیسی ون ڈاؤن آیا جدیجہ میں نے اس دوسری جیسی ون ڈاؤن جیسی ون ڈاؤن جیسی ون ڈاؤن آیا جیسی ون ڈاؤن جیسی ون ڈاؤن بھی ایک بار ایک بار موقع دیتا ہے اچھا خاصتا فکر تو وہاں کے پاس گیا جائے تھا اب اس نے چھوڑ دیا پہلے اس کی بیٹنگ ایتنی فضول تھی لیکن اسیم شاہ نے بہت اچھی کوشش کر کے بہت بہت اچھا ڈالا تھا لیکن انٹرنیشنل زیادتی اور انٹرنیشنل بستی ہو گئی ہے ہماری آج میں نے لکچے سے فون ہوتے ہیں سارے جی جو آر جو کوئی چکر نہیں ہے یہ ہمارے جزباد یہ ہمارے تاکی ہیں پھینکنے کا ٹائم آ گیا کہ ہمارے ساتھ جتنی پیڑی ہو یہ ہے نا اب یہ کھانے کا دل نہیں کرنا کس کو کھلا ہو گئی تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آ رہی ہم خود بھی نکھایا جانا یہاں لکسے نہیں اترنا جو انہوں نے مرسا داچ کاری دوسرے بندے سے بات کرتے ہیں جناب آپ کیسا فیل کرنے آج ہو گیا مو کمینٹس پلیز مو کمینٹس مو کمینٹس کہتا جاؤ کہتا دو کمینٹس مو کمینٹس ان لوگوں نے اس سے کوئی بلان کیا تھا کہ چلو جیتیں گے مو کمینٹس 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 وہ تو سب کو پتا تھا لیکن پھر بھی بولنگ بہت اچھی تھی لیکن بلے بازی میں ہاٹ اٹیک سے مطلب لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی یہاں پہ لوگ مرنے ٹی وی توڑ دیتے ہیں لوگ لوگ آپس میں میاں بی بی گھر میں جھگڑے ہو جاتا ہے ان کو کوئی مطلب آپ کا ایٹیچوٹ کے ساتھ تو آئے آپ نے کھیلنا ہے میچ کھیلنا ہے کہ آپ پہلے بھی مردہ دل کے ساتھ میں دیکھ رہا تھا چہرے یہاں پہ مرے میں چہرے تھے ان کے مطلب آپ ایک ایٹیچوٹ کے ساتھ آئے کمبینیشن آپ کا اتنا زبردست ہے لیکن ہمیشہ سے خدا پاکستان کا یہ علمیہ رہا ہے کہ ان کی جو بیٹنگ لائن ہے انہوں نے ہمیشہ ہمیں مایوس کیا ہے کبھی بھی قوم کی امیدوں پہ پاکستان کی بیٹنگ لائن پوری نہیں اتری ہے لیکن بہرحال اگر ہم ریالیٹی دیکھیں تو ہار اور جیت کھیل کا حصہ ہے اور ان کی بولنگ لائن بھی بڑی اچھی تھی میں تھوڑا سا کریٹنگ لائن کو بھی دینا چاہوں گا جبکہ دل جو ہے وہ دکھے ہوئے دل شکستہ ہے اور اس کو بہر بات کرنے کو بلکل بھی دل آپ کا سمجھ سکتا ہوں اس لئے میں آپ کو دادا کہوں گا نہیں یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ بندوں نے بارڈ بی کیوں لگایا تھا ان کے دکھی چیرے دیکھ رہو کہ میرے سے میرا چیرہ نہیں نظر آنا جتنا میں دکھی ہوں آپ بتا دو آپ کی تند یار میں تو کہتا ہوں یہ سبنا پھیکنے کا ٹائم آ گیا کہ ہمارے ساتھ جتنی پیڑی ہوئی ہے اب یہ کھانے کا دل نہیں کرنا کس کو کھلا ہو گئی تو کوئی بندہ نہ بندے کی ذات نظر آ رہی ہم خود بھی نہیں کھایا جانا یا ہلک سے ہی نہیں اترنا جو انہوں نے ہمارے ساتھ آج کر دیا اچھا کی طرح کیا صرف بولنگ کے لہوا بلے باز کیے کس نام کے بلے باز ہے صرف ہمارے اوپر کے تین بلے باز ہی ہیں سر مجھے تو ہسیئے آ رہی ہے کہ ہم سارے سر کولی کا کیج اٹھنا وہ آمیر ہی تھا جب اس نے سیکنڈ بول پر چانس لے کہ اس کو دوبارہ آؤٹ کر لیا تھا یہاں پہ وہ کیلیبر کے بولر نہیں تھے بٹ پھر بھی ہمارے کریڈٹ دینا چاہیے ہمارے بولرز کو کی ڈیبیوٹ انڈ تھا ہمارا نسیم شاہ اس نے بہت جان ماری اس نے بہت بڑے بلے باز ہوں کو آؤٹ کر لیا ڈوہیز کو آؤٹ کر لیا سوریا کمار یادف کو آؤٹ کر لیا جھدیجا کو بھی اینڈ پہ آؤٹ کر لیا لیکن وہ میچ ختم ہو چکا تب تک جب جھدیجا آؤٹ میں تو جھدیجا کا اوپر آنا فیصلہ کیسا تھا میں تو اس وقت میں نے تو شروع سے ہی جب جو ڈیشیزن تھا نا کہ جو جھدیجا اوپر آیا تھا ڈوڈاون جیسی ونڈاون آیا جھدیجا میں نے اسے ڈیسیزن سی بہت 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 ڈیسیزن تھا وہ ڈیسیزن یہ دیکھ لیں جھدیجا لاسٹ آور میں جا کے آؤٹ ہویا اور وہ پارڈنرشپ جو پانڈیا کے ساتھ لگی ہے وہ پارڈنرشپ نے میچ جو آنا کلوز کر دیا تھا وہاں پر میچ ختم ہو گیا تھا یہاں پر آپ کے بلے بازوں نے ایک سو ستر ایک سو ساڈ مارا تا پاکستان جیت گیا ہوتا دکھ ہوئے اگلا میچ دیکھنا ہے اگلا میچ زائد سی بات ہے لیکن یہ ہے کہ چلو کم سے کم فائٹ تو کیا ہے نا اینڈ تک لے کے گیاں مقابلہ یہ ستریش کی تاریخ بنتی ہے جو تاریخ بننے کی لائک ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ تک گیاں ون سیڈنٹی ہارے لیکن یہ والی ہار کا زیادہ دکھ ہے جب آپ جیتا ہوا میچ ہارے بلکل ایسے ہی ہے جسے کہتے ہیں ڈیس آرڈ ہوتا ہے بندہ ہماری وہی قسمت پھوٹی ہے وہ ہمارے ساتھ دینڈ پہ آگے ہونی وہ ہی ہوتی ہے جو ہمیں شاہی کتنا ہمارا مزاق بنائیں گے دوسرے ملکوانے وہی جب موکہ موکہ ہی ہو گیا نا سیڈ پوڑ کے اپنے آپ کو مان لے یہ اب یہی بچے اور کیا کرے اب یہ پیٹ میں ہی مانڈی بنتی ہے موکہ موکہ پھر سے ہو گیا اب کیا کر سکتے ہیں بات کرتے ہیں جناب آپ کو کیسا فیل کر رہے ہیں آج جو ہو گیا نو ٹلیمنٹس پلیز کیا ہو گیا آپ لینے کیا ہیں یہاں پہ یہ مائک لے گئے سار میں ہی تو مجبوری ہیں میں کیا کروں میں اچھا بلا گھر سویا ہوا تھا آپ نے مجھے ایکسائیٹمنٹ دلوائی کہ یار بائیکوٹ چھوڑو اور آج آپ کرکٹ دیکھو میں آپ کے کہنے پہ کنوینس ہوا میں نے کہا نہیں یہ روایت توڑنی پڑے گی پاکستان انڈیا کا مائچہ دیکھنا پڑے گا دیکھا کیا ہوا سار انٹرنیشنل انٹرنیشنل زیادتی اور انٹرنیشنل بستی ہو گئی ہے ہماری آج کہ اتنی اچھی ٹیم جو سٹارٹنگ میں کھیل رہی ہے جو سٹارٹنگ میں اچھی ٹیم کھیل رہی ہے اچانک سے انہیں کیا ہوا کہ وہ بیکار ہو گئے کچھ پلیئر ہیں کچھ پلیئرز کو ہم سیپرٹ کر دیں گے اس بات سے یہ بہت سیریس ایشو ہے سار اس طرح نہیں ہونا چاہیے کیوں ہوا ہے مجھے بتا دیں بابر آزم کی کیسی لگی بابر آزم سے میں راضی ہوں بابر آزم میری جند جہان ہے لیکن اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا ایک دو اور پلیئر ہیں اچھے لیکن سر یہ بہت بڑی زلالت ہو گیا ہے انڈیا انڈیا ہار چکا تھا لیکن انہوں نے اپنی ہار نہیں مانی سر قسمت میں نہیں لکھتے سے فون ہوتے ہیں سارے جو آر جو کوئی چکر نہیں ہے یہ ہمارے جذبات یہ ہمارے تقی ہیں اور سر یہ کون کھائے گا یہ مرگیاں اتنی حلال ہوئی ہیں آج سے ویج آج سے ٹوٹل ویج سر فون آتے ہیں سر بڑا کچھ ہو ٹی وی بگرہ تو نہیں توڑا مافیا نہیں ٹی وی نہیں توڑا اتنے پاگل نہیں ہیں سر ان کے لیے ٹی وی بھی اب توڑیں پرانا سا لیا تک توڑ دیتے لیکن ختم ہو گیا شو سر ہمارے خلافی چھتا یار دیکھیں جس کی آپ نے فرم بنوانی ہے اس کا میش آپ پاکستان کے ساتھ کھلاوا دیں تو اس کی فرم بن جائیں گی یار دیکھیں خدا بھی ایک بار موکہ دیتا ہے اچھا خاص سا فکرزو وہاں کے پاس کیا چایا تھا اب اس نے چھوڑ دیا پہلے اس کی بیٹنگ اتنی فضول تھی لیکن نسیم شاہر نے بہت اچھی کوشش کر کے بہت اچھا ڈالا تھا لیکن ختم ہو گیا شو پہلے آور میں دو بڑے پلیئر کیا راپولو ویراد کوھلی آگر نکل جاتے تو کتنا پہ پریشور آتا آپ خود ہی سو سکتے ہیں مارا یہ تھا لیکن یار کیچس وین کیچس وین یار وہی بات آگی نا بیچ میں آپ دیکھیں پہلے آور میں دو بڑے پلیئرز تو میں کتنا پریشور آتا بار میں تو میچ ہمارے ہاتھ میں تا پہلے آور میں لیکن بس وہ اے موکہ اس نے چھوڑا تو اب وہ فور میں آگیا اب دیکھ لیں اب بھی ہمیں آئے تو match match کیسے ختم کر دیا مطلب کیسے آرام سے match جھید گیا انڈیا جو مطلب کہ ہم ہمارے نصیب میں کیا ایک سال بھی خوشی منانے لیکھی تھی کہ آٹھ مہینے اندہ ہماری خوشی ختم ہوگی آر میں نے دیکھ لیا جو مارے ٹیم ڈیپینڈنٹ وہ بابر آزم پہ یہ ہے جس طرح وہ آؤٹ ہوئے ہم پہلے بھی بول چکے یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے جیسی بابر آزم پہلے بھی آؤٹ ہوئے مطلب تو لوگ ٹی وی سیٹ چکے تھے سی دی سی بات میں خود میں کبھی اس طرح چوری ہو کہ ٹی وی کو دیکھوں پھر ادھر نکل بھائی پھر مجھے بولا کہ ابھی آج بھائی نے فول دیکھا میں وہ پرشور ہمارے ہمارے پاپا ابو ہے انہوں نے دس آور دیکھے انڈین بیٹنگ مطلب پہلے پاکستان کی بیٹنگ ساری دیکھیں پاکستان آج نہیں نہیں ابو نے یہ نہیں بولا ابو نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دل کو کچھ ہو رہا ہے میں نہیں دیکھتا چھے کیونکہ ایسا میں چل رہا تھا اٹھارہ آوروں تک تو فیفٹی فیفٹی تھا سچ میں ایک دم سے پھر جربان بدل دی ہے زندگی بدل دی بھائی اٹھارہ آور تک پاکستان جیت رہا تھا سترہ آور تک سترہ آور تک پاکستان جیت رہا تھا اٹھارے آور میں چینج ہوا ہے اٹھارے میں آور میں ایک دم سے وقت بدل گئے جذبان میں آئے تھا وہ بھی کل آیا تھا کولی آئے تھا پنڈے سے ملے پنڈے سے ملے وہ وہ بہت بڑی بات ہے پنڈے سے ملے وہ بھی اچھے سے ملے رات کولی سر کہتے ہیں پھر سے آر گئے وہ کسی کہتا ہے رہا کے لائے اب آگے کیا ہوتا ہے ابھی پھر چار تاریخ کو سنا ہے میں چاہ رہا ہے اور پاکستانی پبلنگ سیکھے چیخے بھلا آگے بیٹی تھی کہتے ہیں سیکھے میں نے ولید بھائی کو دیکھا ان کو گلہ بیٹھ گیا تھا ان کی چیخے تھوڑی ماری ہوں گی تھوڑی چیخے ماری بہت چیخے ہوں گی ان کے دابی تو گلہ بیٹھ گیا اب یار بہت یار دیکھا جائے تو مطلب بالرز ہمارے بہت اچھے کے رہے میڈل آرڈر ہمارا فول ٹٹی تھا یہ میں بھی ایڈ میڈ کروں گا میڈل آرڈر لگتا ہے مطلب پتہ نہیں وہ کھیلنا نہیں ٹوئر پہ گئے تھے میں سچ میں اگر تمہیں بتاؤں نا سچ میں کل بیٹنگ چلی ہی نہیں چلی ہی نہیں کل جو ٹف ٹائم دیا گیا وہ بالرز کی وجہ سے ورنہ بالنگ اس لیول کی ہم نے کی ہے کہ یار میچ اس لیول پہ لے کر گیا ورنہ پنکہ اوڑوں میں جی جاتے دو سو پنکہ اوڑوں میں دو سو رانوی بندے تھے لیکن بالرز نے بہت کمال کی بالنگ کی ہے اور انڈین بالرز کبھی منت باتا بہت ایسی بالنگ کی ہے آپ کے کہتے ہیں اپنے رائے کومنٹ سیکشن میں ٹھیک پر پھر سے آپ لوگ کو مبارک ہو اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھی گا تو یار بائی